چاول کی اتنی زبردست اور یونیک ریسپی جو بہت ہٹکے ہیں اور سارے ریسپی سے ڈیفرنٹ ہیں چاول کو ہم نے استعمال کیا ہے اور اس کی ایک بلکل نئی طریقے کی ریسپی آج اس ویڈیو میں تیار کر کے آپ کو سکھانے والے ہیں دوستوں تو چلیے بینہ دیری کرے شروعات کرتے ہیں اس زبردست ریسپی کی اس کے لئے لگ بک ہم نے ایک کٹوری سے تھوڑا کم چاول لے لیے ہیں اب ان کو جھٹ پٹ ایک چھنی کی مدد سے واش کر لیں گے تو میں نے ایک کٹوری سے کم جو تھوڑے چاول تھے ان کو ایک چھنی میں ڈالا نیچے ایک باول رکھا ہے اور چلتے پانی میں اس کو اچھے سے واش کروں گا تاکہ جو پانی ہے وہ ساتھ ساتھ رنس بھی ہوتا رہے کیونکہ ہمیں اس میں سوکھے چاولوں کی ضرورت ہے تو میں جھٹ پٹ ان کو واش کرنے کے بعد اسی چھنی کے اوپر چھوڑ دوں گا تھوڑی دیر سوکھنے کے لئے تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے ہمارے چاول واش ہو چکے ہیں سارا سٹار سے نکل چکا ہے اب میں اس کو ایسے تین چار پانچ منٹ کے لئے سوکھنے کے لئے چھوڑ دوں گا پانکھے میں اور اس کے بعد یہ سوکھا ہوا چاول دوستوں مجھے واپس ایک کٹوری میں میں نے ڈال لیا ہے اب یہ کڑھائی لی ہے اس میں اور میں ڈالوں گا کچھ اوائل اوائل آپ ڈالیں کوئی بھی اپنے فلیور کا جو بھی آپ کو پسند ہو اور اس میں یہ جو ایک کٹوری سے کم تھوڑا چاول تھا دھولا ہوا اس کو اس میں ایڈ کر دیجئے چاول سارا کا سارا ایڈ کرنے کے بعد آپ کو اس کو فرائی کرنا ہے لگ بگ تین سے چار منٹ کے لئے جب تک اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے تین سے چار منٹ میں یہ براؤن ہونا شروع ہو جائے گا تھوڑا سا رسٹی کلر کا ہو جائے گا بس تب تک ہی آپ کو اس کو فرائی کر لینا ہوگا جیسی یہ فرائی ہونے والا ہوگا تو آپ گیس کو ضرور سم کر کے اپنے چاولوں کو فٹا فٹ سے نکال لیجئے تو دوستو ہم نے یہ فرائی کر لیا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تین سے چار ہی منٹ میں اس کا کتنا اچھا کلر آ جائے گا یہ ریسی بھی بہت یونیک ہے اور بہت ہی ماننیتا ہے اس کو کھانے میں بہت مزا آتا ہے ڈرائی فروٹس بھی دھیر سارے اس ریسی بھی میں ڈلیں گے لیکن وہ سارے آپشنل ہوں گے آپ چاہیں تو یوز کر سکتے ہیں تو یہ سارے کے سارے ہم نے اس کو اچھے سے فرائی کر لیا ہے اب تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ ان چاولوں کا رنگ بدل چکا ہے تو یہ سارے کے سارے چاول اب میں جھٹ پٹ سے فرائی پین سے بہار نکال لیتا ہوں تو میں نے ایک برطن لے لیا ہے اور اس کے اوپر ایک ٹیشو لگا لیا ہے گیس کو کر دیا ہے ایک دم سم اور جھٹ پٹ میں ان چاولوں کو بہار نکال لیتا ہوں یہ دیکھئے فرینز کتنا اچھا کلر آ گیا ہے ان چاولوں کا ایک ایک کر کے سارے کے سارے چاول نکال جائیں گے دوستوں اس کے بعد میں اسی کڑائی میں تھوڑی سی موپلی اور تھوڑی سی کشمش بھی فرائی کرنے کے لئے ڈال رہا ہوں تو چلیے ان کو بلکل تھوڑا سا ہی فرائی کرنا ہے لگ بگ 30-40 سیکنڈ کیونکہ تیل گرم ہے اور جھٹ پٹ انہیں نکال لیجئے زیادہ تلنے مت دیجئے گا تھوڑا بہت تاکہ موہ میں کچھے نہ آئیں بس اتنا ہی یہ نکال لیا ہے دوستوں ہم نے واپس سے فٹا فٹ سے اس کو تھوڑا سا کم لگ رہا تھا واپس ڈال کے پھر سے نکال لیا اب فرینز میں گیس کو اس کو بند کرتی ہے اور اس کڑائی کو سائیڈ لے جا کے اپنی ریسی بھی کو آگے بڑھاتا ہوں تو اب میں نے ساری کی ساری موپلی اور کشمش نکال لیا اور اس کے بعد میں نے ایک پین اور لے لیا ہے اس پین میں میں ڈالوں گا تھوڑا سا دیسی گھی اور دیسی گھی کے ساتھ اس کو پگلتے ہی میں اس میں ڈالوں گا کچھ ڈرائی فروٹس جیسی کی بادام مکھانے گری اور تھوڑا سا کاجو آپ چاہے تو پستہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا سوٹے تھوڑا سا روشٹ کر لے زیادہ نہیں تھوڑا بہت تو چلیے ایک سپیچولا کی مدد سے ہم نے اس کو اچھے سے گھوما لینا ہے روشٹ ہونے میں ان کو زیادہ دیر نہیں لگے گی موفلیا ہم نے تلیت ہی دھیان رکھے گا اور یہ بہت ہلکا سا روشٹ ہی کرنا ہے ہمیں میکسیمم سے ایک ہی منٹ روشٹ کریں گے زیادہ نہیں اس سے نہیں تو یہ جل جاتے ہیں ہمیں ان کا کلر نہیں چینج ہونا کرنے دینا لیکن بس تھوڑا سا پکا دینا ہے اب دوستوں اس میں تین چار چیزیں اور ڈالیں گی جو ساری کی ساری اپشنل ہے ڈرائی فروٹ آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں ان میں سے کوئی ڈرائی فروٹ نہیں ہو گھر پہ تو کام چل جائے گا اب میں اس میں ڈالوں گا گھوڑ اور یہ اپشنل نہیں ہے گھوڑ ڈالا ہے تھوڑا اور پانی لیا ہے ہلکا آدھی کٹوری سے بھی کم اور دو چمچ چینی اس میں ڈالی ہے گھوڑ نہ ہو تو آپ صرف پانی اور چینی کی چاشنی سے بھی کام چلا سکتے ہیں یہ ڈال دیا مشرن اس میں دوستوں چینی والا پانی اور اب اس کو اچھے سے چلا لیں گھوڑ نہ ہو تو چینی اور پانی پانی اتنا ہی رکھنا چینی تھوڑی بڑھا لینا دوستوں تو یہ بڑیا سے بن کے تیار ہو گیا ہے اب جو مو فلی ہم نے فرائے کری تھی کشمش کے ساتھ وہ بھی اس میں ڈال دی ہیں اور ایک اپشنل چیز بھی اس میں ڈال کر رہا ہوں وہ ہے دوستوں مور موری جس کی ہم بھیل پڑی ویگرہ جھیل موری یہ سب کہتے ہیں نا مور موری گھر پہ آسانی سے مل جائے گی پرشاد میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے آپ کے پاس یہ ہو تو آپ اسے تھوڑی آئیڈ کر لینا یہ بہت اچھی لگتی ہے اس ریسیپی میں نہیں ہو تو ان چاولوں سے بھی کام چل جائے گا تو چلیے دوستوں چاشنی میں ان سب چیزوں کو اچھے سے سوک کرنا ہے پکانا ہے تاکہ ان سب میں مٹھاس آ جائے کیونکہ یہ سب میفی کے ہوتے ہیں اور جیسی چاشنی میں ڈپ ہوتے ہیں تو ان میں ایک مٹھاس آ جاتی ہے تو ساری کی ساری چیزوں میں مٹھاس آ گئی ہے گھڑ اب بس پیگلنے والا ہے تھوڑا بہت رہ گیا ہے اب دوستوں جھٹ پٹ میں اس میں ڈال دوں گا اپنے چاول جو ہم نے فرائے کر کے رکھے تھے ایک کٹوری سے کم بس یہ سارے کے سارے چاول میں نے ڈال دیا اور انہیں اچھے سے آپ پکا لے جی آپ اس میں چاہے تو تھوڑا سا الائچی کا پاؤڈر بھی ڈال سکتے ہیں مجھے اتنا پسند نہیں اس لئے میں نے اگنور کیا اور اس کو اچھے سے چلا لیں دھیرے دھیرے کیا ہے جو چاشنی ہے پانی جو دکھ رہا ہے یہ گاڑا ہوتا چلا جائے گا اور ختم ہو جائے گا بس آپ کو اسے تب تک ہی چلانا ہے جب تک یہ گاڑا ہو جاتا ہے یہ دیکھئے فرینڈ بس ایسے ہی اس کو اچھے سے کٹ لیجئے گاڑا اور ایسا کوئی بھی بھرتن لے لیجئے گول یا چورس جس میں ہم اب اس کو مولڈ کریں گے تو بس اچھے سے گاڑا ہو گیا ہے ایک آدھ منٹ اور لگے گا گیس کو بند کرنے میں تب تک جو مولڈ ہم نے لیا ہے اس پہ ہلکا سا دیشتی گھی اپلائے کر لیجئے تاکہ یہ ایزی لی نکل بھی جائے تو یہ دوستوں فٹا فٹ سے تیار ہو گیا ہے میں بس آدھ ہی منٹ میں اس گیس کو بند کر دیتا ہوں کیونکہ یہ سوکنے لگا ہے پوری طریقے سے آپ کو سوکنے دینا نہیں ہے گیلا گیلا ہی چھوڑنا تو چلیے دوستوں اب میں نے گیس کو کر دیا ہے بن اور فٹا فٹ سے اسے لیاتا ہوں اس مولڈ میں یہ لیجئے یہ بڑیہ دوستوں گجب ٹائپ چاول کا بہت بڑیہ ریسی بھی بن کے تیار ہو گیا ڈرائی فروٹ سے رچ ہے وٹامینز منرل سے رچ ہے کیونکہ ان ڈرائی فروٹ میں بہت سارے وٹامینز منرلز ہوتے ہیں گھڑ ہے آئرن کے لیے بھی بہت بڑیہ ہے اور بڑیہ آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں بس اسے سیٹ کر دیجئے اپنے برطن میں اور آدھا گھنٹہ فریج میں رکھ دیجئے یا بھار کئی پنکھے کے نیچے ایک ڈیٹ گھنٹہ اور یہ اچھے سیٹ ہو جائے گا اس برطن میں اس کے بعد جب ہلکا تھوڑا سا نرم بچاؤ پورے اچھے سیٹ ہو گیا ہو تب اسے ایک پلیٹ میں الٹا کر کے اچھے سے نکال لیں یہ بڑیہ گجک آپ کی بن کے تیار ہو گئی ہے بہت اچھی شیپ نکلے گی اس کی دیکھئے اب بس اسے کٹ لیجئے چاکو کی مدد سے اب یہ جیدہ ہارڈ نہیں ہوئی ہے بس ایزیلی نکل گئی ہے تو چلیے دوستوں کیسا لگا یہ ویڈیو بتائیے گا میں آپ کو ایک ایک پیس اس کا نکال کیا لگ کر کے دکھاتا ہوں بہت ہی محنت کر کے ریسیپی تیار کریے آپ سب ہی کے لئے تو آپ ہمیں ضرور موٹیویٹ کیجئے گا لائک اور فالو کرنا مد بھولیے گا ہم پھر سے ایک ایسی زبردست نئی یونیک ریسیپی آپ تک لے کے آئیں گے آپ کو دکھا دیتے ہیں تھوڑے سے اس کے سکوئر شیپ بھی ایزیلی نکالی جا سکتی ہے اور آپ چاہیں تو اسے سکوئر باکس میں بھی ڈال کے پوری شیپ لے سکتے ہیں یہ دیکھئے میں ٹکڑا اٹھا کے بھی دکھا دیتا ہوں اور اس کے بعد دوستوں میں پھر چلتا ہوں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں گھوڑ لگ فرنس یہ دیکھئے کتنی بڑیا گھجک بن کے تیار